ایک بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش سے یہاں پر اے ڈی جی ہیں ارون کمار ای پی ایس افتر ہیں ورشت ای پی ایس ادھیکاری ہیں انہوں نے بقاعدہ یو پی کے گرہ منترالے کو ایک چھٹھی لکھی ہے اور مانگ کی ہے کہ انہیں واپس کندر میں بھیج دیا جائے تو ارون کمار نے کندر میں واپس جانے کی اکشا جتائی ہے ہمارے ساتھ ہمارے سمباداتا مانس اسی خبر پر اور زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑا ہے مانس وجہ کیا ہے دیکھیں اس طریقے سے مزفر نگر زنگوں کے بعد سے سیاسن گرمائی ہے اس پورے معاملے پہ اس کے بعد اتانک سے ارون کمار کا یہ خد جو ڈرہ منترالے کو رفیم گوا ہے جس کا ساتھ طرح پر لکھا ہے کہ وہ اب اکتر پردیش میں کام نہیں کرنا چاہتے اور ان کی اکشا ہے کہ ان کو کینگری پر بھیجنے کے لیے ان کو یورپی گورنمنٹ ریلیو کر دے اس پر حالا کے سرکار میں کوئی نیرنائی نہیں لیا ہے لیکن صاف طور پر جو میسے جو ملکل صاف ہے کسی ارون کمار کے بارے پر کہا جاتا ہے کہ وہ پولیسنگ کے بہت مہارتی ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے پرازی تک وہاں پر کیا اس کے بعد وہاں پر دھنگا بھی کنٹرول ہوا ایسا مانا جارہا ہے کہ جس طریقے سے اس کے سیاست درمائی ہے اور جس طریقے سے آروس پر ایک دور شروع ہوئے تو کہیں نہ کہیں جو بواستہ ہے اس پر سوال کھڑے ہو رہے اور کہیں نہ کہیں ارون کمار کو یہ لگ رہا ہے کہ جو پولیسنگ میں سوال کھڑے ہو رہے اس لیے اس لیے لگ رہا ہے کہ شاید وہ اپنے پورس اتاک کیسے جس کیسے نہیں کر پا رہے باپس یہ بات لیکن بہت چوکاتی ہے چونکہ ورش آئی پی ایس ہیں ارون کمار اگر وہ اس طریقے سے کے اندر میں واپس جانے کی اکشہ جتا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک سندیش یہ بھی جائے گا کہ شاید وہاں پر ادھیکاریوں کے لیے فیر ہو کر کام کرنے کا باہل نہیں رہ گیا اتر پردیش میں نشید طور پر اکلیش یہ سب سے بہت گمگیر بات ہے جس لیے کہ ارون کمار نے ایک خد بھیجا اور جس کی جو ٹائمیں گے وہ اس طرح کی ٹائمیں گے کہ یہاں پر سندیش جو سوال ہے وہ سرکار پر کھڑے ہوتے ہیں کیا اتر پردیش میں جو ماندر افسر ہیں جو اپنا کام کی جو ٹی ماندر سے کرنا چاہتے ہیں جن جو جو پولٹیٹل سیسر کو نہیں مانتے کیا ان کی یہ کام کرنے کی جگہ نہیں بچی سرپنیش میں لگاتا ہے یہی سوال تھا جا رہا ہے اور آج پورے دن جو مدھان سوا میں ہنگامہ ہوا وہ بھی اسی بات کو لے کر کے ہوا ہے کہ آخری مدھان اگر زنگوں کے وقت ادھالیوں کے ہاتھ کس میں بانجے اور کیوں مانجے اس کے پیچھے کی سیاست چاہتی تو لگتا ہے پورے دن جو مدھان سوا میں ہنگامہ اصال اور اتانک سے عرم کمال کا یہ خط جو یوپی ہومنسٹی کو بھیجا لیا کوئی پیسہ نہیں لیا جائے لیکن اپنے آپ میں تجھے ترے کے سوال کھلا کرتا ہے اس کو پڑے سرکاری کیا کرتا ہے حلیبانہ شباستو بہت شکریہ فیلحال اس جانکاری کے لیے حالانکہ اس بارے میں سرکار نے اب تک کوئی فیصل